میرا نام کوسر ہے اور میں گاؤں میں رہتی ہوں شادی سے پہلے میرے شہر کے پاس کافی زمینیں جائے داد وغیرہ تھی اس کی گاڑی کپڑوں اور پرسنیلٹی سے متاثر ہو کر میں نے اس سے شادی کی خواہش کی تھی وہ پوڈر پیتے تھے شادی سے پہلے میرے سوسر زندہ تھے اس لیے چھپ چھپا کر پیتے تھے شادی کے کچھ ماہ بعد سوسر اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ پورے جہاز بن گئے انہوں نے کچھ ہی سالوں میں سب کچھ بیچ دیا ہماری اولاد بھی نہیں تھی اس وقت میرے سر پر پیار اور محبت کا بھوت سوار تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کاشف نے اپنا نشہ تو کم کیا لیکن وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے جو پیسے مجود تھے وہ بھی ختم ہونے لگے اب جب پیسے بلکل تھوڑے رہ گئے تو کاشف نے ایک کاروبار شروع کیا سستی چیزیں خرید کر مہنگی ہونے پر بھیج دیتا وہ کاروبار تو بہت اچھا تھا لیکن ہمارے پاس پیسے کم تھے خیر ہمارا گزارہ ہو رہا تھا میری بہن کا ایک لڑکا دبائی جا رہا تھا اس نے پیسے ادھار مانگے اور بولا ادھر جا کر واپس بھیج دے گا لیکن اسے ادھر جا کر کام نہیں ملا اور ہمارے سارے پیسے ڈوب گئے اب ہم کبھی اس سے پیسے پکڑتے تو کبھی اس سے لیکن کچھ ہی دنوں میں سب نے ہمیں پیسے دینے بند کر دئیے کیونکہ ہم واپس کسی کو بھی نہیں کر پا رہے تھے مجبوراً مجھے کسی کے گھر میں کام کرنا پڑا میرا شوہر نشے کی وجہ سے میری جسمانی ضرورت بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا اس گھر میں سارا دن کام کرنے پر مجھے پانچ ہزار پی ملنے تھے ایک مہینے کے بعد اس گھر میں دو لڑکے ایسے تھے جو اٹھارہ سے انیس سال کے تھے وہ دونوں گندی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے ایک دن ایک نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ تعلق بنا لو جب بھی کیا کروں گا ایک ہزار پی دیا کروں گا مجھے پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا پھر سوچا کہ پانچ ہزار سے گھر کا خرچ کیسے چلے گا اور لوگوں کا کرس کیسے دوں گی میں نے اسے ہاں کر دی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہفتے میں ایک دن سکول سے چھٹی کر لیتا اور سارا دن میرے ساتھ کرتا اور پانچ چھ ہزار روپے دے دیتا میں بس پیسے کمانے کے چکر میں لگی رہی لیکن ایک ماہ بعد پتا چلا جب مجھے مہوارے نہیں آئی تھی میں نے اس لڑکے کو بتایا تو اس نے مجھے ایک سٹپ لا کر دی چک کرنے کے لیے تو میں سچ میں پریگنر تھی میں بہت پریشان تھی وہ بولا پریشانی کی تو کوئی بات نہیں آپ شادی شدہ جو ہیں میں نے کہا میرا شہر چار سال سے میرے پاس نہیں آیا وہ بولا کیوں میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ نشا کرنے کی وجہ سے اسے اب ضرورت نہیں ہوتی وہ بولا اس کا بھی حل ہے اس نے مجھے کچھ گولیاں دی اور بولا اسے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک گولی روزانہ کھلا دیا کرو میں ایسا ہی کرتی اور میرا شہر ہم بستری کر لیتا ایک روز میں اور وہ لڑکا کچھ بات کر رہے تھے تو اس کی ماں کو شک ہو گیا اس نے اپنا موبائل باہر کہیں چھپا کر مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور میری تنخواہ کاٹ کر میرے حوالے کر دی میں نے اپنے شہر کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ خوش ہو گیا اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے اور اب وہ پانچ سال کا ہے اور میں اب بھی کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں